سچی اور اچھی باتیں نمبر ایک اپنے ماتا پتا کے کام پر کبھی بھی سرمندہ مت ہونا کیونکہ وہ سرم خود دیتے ہیں تمہاری جندگی بنانے کے لئے نمبر دو لڑکیاں ایک ہی کلر کی لپسٹک کے اٹھارہ سیڈ پہچان لیتی ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا بدلہ ہوا رنگ نہیں پہچان پائی گی نمبر تین ماں باپ کے لئے تو ہر بیٹی لادلی ہوتی ہے خوش نصیب تو وہ لڑکی ہے جو ہمسفر کی لادلے بن جاتی ہے نمبر چار گروہ سے گیان سیکھو اور پتا سے سنگر سیکھو اور ماں سے سنسکار باقی جو بچائے ہوئے دنیا سکھا دے گی نمبر پانچ پتی سے زیادہ اپنا کوئی نہیں ہوتا ایک عمر کے بعد بیٹ یا ماتا پتا کے لئے بوجھ بن جاتی ہے لیکن ایک پتی ہے جو مرتے دم تک کٹن محنت کرتا ہے پتنی کو اچھے سے رکھنے کے لئے نمبر چھے گمنڈ اور غلط فہمی دونوں انسان کے جیون میں جہر گھول دیتا ہے نمبر سات کسی بھی چیز کا کبھی مجاگ مت بناو برے سے برا وحکتی بھی آپ کو جندگی کا ایک بہترین سبق دے کر جاتا ہے نمبر ہاتھ کسی کو گیان اتنا ہی دو جتنا ہوا سمجھ سکے کیونکہ بالٹی بھرنے کے بعد یادی نل بننا کروگے تو پانی وحرت ہو جاتا ہے نمبر نو ڈرسا لگنے لگا ہے اب رشتوں سے لوگ تھوڑا کچھ دیکھ کر بہت کچھ لے جاتے ہیں نمبر ڈرسا چائے کتنے بھی اچھے کرم کر لو تاریف تو لوگ سمسان گھاٹ پھر ہی کریں گے نمبر ڈیارہ جندگی تجربے تو دیتی ہے مگر بہت کچھ چھین لینے کے بعد نمبر بارہ جب آپ کے اپنے آپ سے باتیں چھپانے لگے تو سمجھ لوگ کی ساجی سکیری رچی جا رہی ہے نمبر تیرہ آپ اپنی اہمیت کو دیتے ہو جب آپ کسی کے لیے ہس سے زیادہ موجود رہنے لگتے ہو نمبر چودہ لڑکی کتنے سپنے لے کر سسرہ لاتی ہے سوستی ہے جو سپنے اس کے پاپا پورا نہ کر سکے وہ اس کا پتی پورا کر دے گا پر یہاں پر آنے کے بعد اس کے سپنے بس سپنے بن کر ہی رہ جاتے ہیں نمبر پندرہ وقت ملتے ہی گھومنے نکل جایا کرو کیونکہ پیسہ تو واپس آ جائے گا لیکن سمیں کبھی بھی واپس نہیں آئے گا نمبر سولہ ایک سیدھا راستہ کبھی آپ کو ایک اچھا ڈرائیور نہیں بنا سکتا ویسے ہی ہم جندگی میں ٹھوکروں کا سامنا کیے بھینا مجبوط نہیں بن سکتے نمبر سترہ تین چیز ہمیشہ پرائیویٹ رکھیں اپنی انکام لولائیف اور اگلی چال نمبر اٹھارہ ایگو جتنا چھوٹا رکھو گے وہ ایک تک اتنا ہی بڑا بنے گا نمبر انیس کسی ایک کا بن کے رہنا سیکھو ہجاروں سے بات کرنا عسق نہیں ہوس کہلاتا ہے نمبر بی نصیب سے ملتے ہیں دل سے رشتے نبانے والے ورنہ ہم سپر پا کر بھی نہ جانے کتنے لوگ اداسے نمبر اکتیس ایک پروا کرنے والا لاکھ چانے والوں سے بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے نمبر بائیس بہت گلتیاں ہوئی ہے لائف میں مگر جو گلتی لوگوں کو پیچاننے میں ہوئی اس کا نقصان سب سے زیادہ ہے نمبر تی بیس انسان بہت کمال کا ہے پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو پھر اچھا ہی نہیں دیکھتا نمبر چوبیس لگا کے کانٹے یہ مس سوچو گلاب آئیں گے سوال جیسے ہوں گے ویسے ہی جواب آئیں گے نمبر پچیس کہتے ہیں ہو جاتا ہے سنگت کا اثر مگر کانٹوں کو تو آج تک نہیں آیا مہکنے کا سلی کا نمبر چھبیس چاہے کتنے ہی مجاگ بنا لو جیون ساتھی کے اوپر مگر ایک بات یاد رکھنا جیون کے انتیم پڑھاؤ پر دنیا ساتھ نہیں دے گی آپ کا عام سفر ہی کام آئے گا نمبر ستھائیس ایک عورت ساتھی کے بعد جتنی کمیاں اپنے سسرال والوں سے سنتی ہے اتنا اگر ایک آدمی اس کے مائکے والے سے سن لے تو وہ دوبارہ کبھی نہیں جائے گا اور نہیں اپنی پتنی کو جانے دے گا نمبر اٹھائیس پتی کا پیار پتنی کے لیے فیرنس کریم کی طرح ہوتا ہے پتنی کو جتنا عادق پیار پتی سے ملتا ہے اس کا چہرہ اتنا ہی گلو کرتا ہے نمبر انتیس دنیا کا سب سے سستہ مجدور بھیوی ہوتی ہے جسے جندگی بھر اس برم میں رکھا جاتا ہے کہ وہ پورے گھر کی مالکین ہے نمبر تیس مرد بھول جاتے ہیں کہ وہ گصے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں پر ایک عورت کبھی نہیں بھولتی وہ آپ کو معاف تو کر دیتی ہے اس ویوار کے لیے پر اسے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے نمبر اکتیس کسی کو دھوکہ دیکھ کر خوسمت ہونا کرم سب کا حساب رکھتا ہے نمبر بتیس سمیں کے ساتھ لوگ بھی بدل چکے ہیں کتوں کو پالنے پر گرب محسوس کرتے ہیں اور گائے کو پالنے میں سرم وارے انسان تیری انسانیت کو سلام نمبر تیہتیس کتنے سچوں ہوتے ہیں ورشتے جہاں پر وعدہ نبایا جاتا ہے اور کتنی خوبصورو توتے ہیں ورشتے جہاں پیار وقت اور سمان بن مانگے ہی مل جاتا ہے نمبر چونتیس نمک چاٹنے سے ہڈیاں گلتی ہے اور تلوے چاٹنے سے جمیر انت میں دو گچ کپڑا چار کندے ہی ملیں گے گریب ہو یا پیر امیر نمبر پہتیس پتی اپنی پتنی کے عادے سے زیادہ سوک صرف اس لیے مار دیتا ہے کہ ماں کچھ نہیں ہوگی یا پریوار والے کیا کہیں گے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا آئی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب بھی کر لیں ویڈیو کو اکنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیاواد شکریہ 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 شکریہ